جی اسلام علیکم اس کے ریزن یہ تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ ڈی اچھے میں وزی تھے اور منڈی کا ہم دیکھ رہے تھے کہ کام شم چل رہا ہے میں اپ ڈیٹ میٹرو سٹی کی لیتا رہا تھا تو اپ ڈیٹ ان کی لیتا رہا ہوں اب یہ ہے کہ نیو میٹرو سٹی منڈی بھاول دین جناب نو میچ میں آگے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیویلیپمنٹ کی سپیڈ دیکھنی ہے آپ کو میٹرو سٹی ایک ایک اگزمپل سٹ کر دینی چاہیے پاکستان کی ہر سوسائٹی کے لیے انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ لانچ ہوئی ہے جنوری میں ہوئی ہے تو جنوری فروری مارچ یہ تین ماہ ہوئے ہوں گے ابھی تک نا جنوری میں بلکل لانچ ہوئی تھی بلکل ایسے ہی ہے تو آپ ان کی سپیڈ چیک کریں جناب انہوں نے گیٹ کا سٹرکچر کھڑا کر دیا ہے وہ ٹریفیکلور سکیر کا جو ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد ویلا سٹارٹ ہو چکی ہے وہ اتنے کام کری جا رہے ہیں صرف تین ماہ کے اندر اندر اور آج ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ 13 اپرال کو نیو میٹرو سٹی منڈی بھاوالدین کا کمپلیٹ پلان آ رہے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ پلان آ رہے ہیں دو بلکس پہ مجھ تو ملے میں نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو میٹرو سٹی منڈی بھاوالدین پہ بنای ہوئی ہے تو اے سیکٹر اور بی سیکٹر ٹھیک ہے یہ دو سیکٹر ہیں تو یہاں پر جناب فائلز آویلیبل ہیں 92 ریزڈنس پلانٹینیم سیلز پارٹنر تھی عوبل ہے میٹرو سٹی کے ساتھ گجرہان میں بھی تھے اور یہاں پر منڈی بھاوالدین کے اندر بھی تھے اور منڈی بھاوالدین کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے میں 92 ریزڈنس کو اور الحمدللہ ہم نے جتنا کام کیا بڑا کوالٹی کا کام کیا اور ابھی ہمارے پاس جو اویلیبلیٹی ہے وہ سیکٹر اے کی ہے ٹھیک ہے سیکٹر اے جو سب سے پہلے پوزیشن پہ آئے گا جس کی لوکیشن وائز یہ وہ سب کچھ اے ون ہے اس کی سیلر فری فائلز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اوپن فائلز مطلب کہہ لیں کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں میٹرو سٹی منڈی بھاوالدین کی اے بلوک کی اب یہ دیکھیں کہ تھرٹین تھ کے ان کا میپ آ جانا ہے اور وہ ڈے بڈے آج ہم ویڈیو بس ویسے بنا رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ بن رہی ہے تو میں نے لوگ میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیوں ہوں اس طرح میٹرو سٹی کی ایک ڈیمانڈ بن رہی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کا میپ آنے والا ہے اور میٹرو سٹی کی پیس نے ثابت کی ہے کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے یہ کوئی دو نمبری نہیں ہے یہ ایک پراپر برینڈ ہے اس کے پیچھے ایک بڑا ڈیویلپر بی ایس ایم ڈیویلپر بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا سا لوگوں کو ٹرس لانے کی بات ہے لوگوں کا ٹرس لے گئے ہیں تو ایک ڈیمانڈ سوسائٹی کے اندر بننے لگ پڑی ہے ایم ان کے نمزان کے اندر ویسے کام سلو ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میٹرو کا میں دیکھ رہا ہوں جو اور جان لوگوں کا تو جناب لیں بہت بیس سوسائٹی ہے میٹرو سٹی بہت اچھا ڈیویلپر ہے منڈی والے یاد کریں گے کہ اتنا اچھا رہائشی منصوبہ اتنے بڑے ڈیویلپر نے ان کا شہر سلیکٹ کی ہے اور تمام فیسیلیٹیز آپ کو جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکول کالج یونیورسٹی آپ کے ہوسپٹلز آپ کے پارکز آپ کے شاپنگ مالز فوڈ چینز ہر قسم کی فیسیلیٹی آپ کو سوسائٹی کے اندر ملے گی ٹھیک ہے اور جو لوگ بائے رہے ہیں حاصل طور پر ان کی فیملیز سیف رہیں گی جس طرح اگر منڈی کے حالات ہیں تو ای تنگ ایک سیف انوائرمنٹ ہر ایک مندہ چاہتا ہے تو ایک گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ایک سیفٹی کے اندر آپ کی فیملیز رہیں گی اس اچھی کیا بات ہوگی تو بہترین آپشن ہے جناب میٹرو سیٹی منڈی باؤلدین کو اپنے لئے سیلیکٹ کریں پرائسز کا بتاتا چلوں جناب آپ کو پانچ مرلے چوبیس لاکھ نوے ہزار رپیا ٹوٹل پرائس ہے چار لاکھ نوے ہزار رپیا ٹھیک ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور پر منت پچیس زار اور چھ سو رپیا اس کی انسٹالمنٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پانچ مرلے کا سات مرلے کی ٹوٹل پرائس چوتیس لاکھ اور نوے ہزار ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ پانچ لاکھ نوے ہزار ہے اور پر منت باتالیز زار تین سو رپیا دس مرلہ سنتالیس لاکھ اور پچاس ہزار رپیا ٹوٹل پرائس اور آٹھ لاکھ اور نوے ہزار رپیا اس کی ڈاؤن پیمنٹ اور باسٹھ ہزار اور تین سو رپیا اس کی منتلی انسٹالمنٹ ایک کنال کی ٹوٹل پرائس چوراسی لاکھ پچاس ہزار رپیا بارہ لاکھ پچاس ہزار رپیا اس کی ڈاؤن پیمنٹ اور ایک لاکھ اور پندرہ ہزار چھے سو رپیہ اس کی پر منتھ انسٹالمنٹ ہے اگر ان تمام چیزوں کو میں دیکھوں اور منڈی کو دیکھوں آپ یہ دیکھیں کہ منڈی ٹوٹل آپ کا یورپ میں باہر سیٹلڈ ہے تو اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر ڈالرز کے اندر میں ان کو کنورٹ کروں تو تقریبا کہہ لیں کہ ان کے لیے جنابی کلکولیٹر پکڑا ہو جائیں منڈی آلے جناب ڈالرز کے اندر میں بندے نے تیرہی آکھے چلو نا دی کرنسی دی بیچیو نا انداز دی کے جناب منڈی آلے ہاں دی اگر ڈالر دی ریٹ رہا ہے کہ تین سو دھلا ہو نا مطلب دو سو نوید ہے تقریبا کس تارہ اٹھارہ سو ڈالر پہ آ صرف ستارہ اٹھارہ سو ڈالر ڈالر ڈاؤن پیمنٹ دے نال جناب پانی مر لے دا تو انہوں پلوٹ مل جائے گا اور کیش آن دے ہو جی تو سی آن دے ہو کہ جناب اس سے دس مر لے لینے دس مر لے تو انہوں جناب مل جائے گا لو تین زار کہلو کہ تسی پے کرنا ہے تین زار ڈالر پے کرو گے تو انہوں جناب دس مر لے دا پلوٹ بھی مل جائے گا تین زار ڈالر دس مر لے دی ڈاؤن پیمنٹ دے بہت زبردست قسم دے بڑی مناسب قیمت دے ہو بے دیکھو میں تو انہوں ایک گل بار بار کہیں ناما کہ پروپرٹی دیا جی ویلیو ڈاؤن پڑا کیا ہوں ہے اسے ڈالر دی بجاتا ہوں کہ یہ ہون کسے نہ کسے طریقے نہ نہ سٹیبل تے کرنا ہے تین ڈالر دا بیک گیر جیسے دن لگ گیا نا اس دن سارا پیسہ دوبارہ ریل سٹیٹ چاہنا ہے تو ریل سٹیٹ نے بوسٹ کر جانا ہے اے جیڑا سونے جو لوکاں پیسہ گئے ہیں انویسٹرنا دا یہ وہ یہ سارا ایڈ ڈی اینڈ آ کے ہمنا زمین تے ہوئے جی میں بندے نے بھی زمینے جانا ہوں دے نا تے پیسہ نے بھی آ جا کے لگنا زمین تے ہی ہے یہ آرٹیفیشل جی پرائسز ہے ڈالر دیاں ودیاں نے سونے دیاں ودیاں نے یہ ودائیاں گئیاں نے کہ ساڑے ایک چھوے لوکے اللہ ماف کرے گے کنی ملک در نا دشمنی کیتی جاندی ہے ڈالر سٹاک کر کے تے باقی ہے کہ اپنی رہائشہ ست لہو سب 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 تو بیسٹ رہائشے من صوبہ آئے گا میں ڈی بھاوال دین دا انویٹری چاہی دی ہو وے کال کرو ساڑے نمبر تھلے چال رہے ہوئے گا تے آجاستہ ہی نہیں مزید کوئی ویڈیوز یہاں اپ ڈیٹس میٹرو سٹی دیاں رہے ہیں دیاں تے میں تو اڑنا شیئر کراں گا باقی ہے تو اڑنا تصویرہ شیئر کرنے میٹرو سٹی دی ڈیویلیمنٹ دیاں کہ دون تینہ مینے دے اندر اندر ہونا کی 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 تے یہ ویکھو تو انہیں انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ جناب کنی اچھے ڈیویلیمنٹ میٹرو سٹی کردہ ہے ٹھیک ہے میں انہوں اجازت دیو تے اگین نمزان مبارک thank you so much اللہ حافظ